نوزکار آپ کے ساتھ ہوں میں راجی شرما دیش کا سوال لے کر حاضر ہوں آپ کے سامنے اور وہ اس لیے کہ بیہر میں سرکار گٹھن کو لے کر تصویر تو صاف ہو گئی ہے آج نتیش کمار نے راجی پال سے ملاقات کی اور سرکار گٹھن کا دعویٰ پیش کیا اور کل وہ ساتویں بار مکہ منطری پد کی شپت لیں گے نتیش کل سی ایم پد کی شپت لینے والے ہیں لیکن ڈیپٹی کا پینچ پس گیا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ڈیپٹی سی ایم کی ریس سے سوشیل موڈی آؤٹ ہو چکے ہیں دارکشور پرساد رینو دیوی سمیت چار انے نام ریس میں آگے چل رہے ہیں اور اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بیہر کا آگلا ڈیپٹی سی ایم کون ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل موجود ہے ان سے چرچہ کی شروعات کرے لیکن اس سے پہلے دیکھئے کہ آج صبح سے لے کر شام تک راج پال بھون راج بھون یعنی بی جے پی اس کے بعد بی جے پی دفتر جیڈیو دفتر اور نیتیش کے گھر پر کس طرح سے ہل چل مچی رہی یہ ریپورٹ آپ کے لیے بیہر میں نیتیش کمار ساتھ میوار مکہ منتری کا پت سمحالنے جا رہے ہیں ویدھائیک دل کا نیتہ چونے جانے کے بعد نیتیش کمار نے راج پال بھاگو چوہان سے ملاقات کی اور سرکار بنانے کا تاوہ پیش بیا نیتیش کے ساتھ ہم پارٹی کے مکھیا جیتن رام ماجی وکش سیل انصاف پارٹی کے مکھیا مکیش سہنی بھی راج پال سے ملے اس کے ساتھ ہی کندریہ گرے راجی وانتری نتیانند رائے بھی نیتیش کمار کے ساتھ راج بھون پہنچے کل شام ساڑھے چار بجے شفت گرن کا وقت مکرر ہوا ہے پٹنا میں NDA کے نم نرواچت ویدھائیکوں کی بیٹھک میں نیتیش کمار کو ایک بار پھر سے NDA کے ویدھائیک دل کا نیتہ چونہ گیا اس طرح سے نیتیش کمار ایک بار پھر سے بیہار کے سیم بنے گے جبکہ سوشیل موڈی کو ویدھان مندل کا نیتہ چونہ گیا ہے حالکہ نیتیش کمار نے کہا کہ مکہ منتری BJP کا ہونا چاہیے کیونکہ BJP NDA کی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن راجنات سنگھ جی کے کہنے پر اور BJP کے آگرہ پر مجھے مکہ مندلی پر منجور ہے کندریہ پرویکشک راجنات سنگھ نے NDA ویدھائیک دل کی بیٹھک میں نیتیش کمار کے نام کی گھوشنا کی NDA کی اس بیٹھک میں سبھی چار گھٹک دل موجود رہے اس بار چناؤں میں NDA میں شامل BJP, GDU, HUM اور BIP کے 125 ویدھائیک چونہ گئے ایسا ہے کہ آج NDA ویدھائیک دل کے نیتا کا ڈرواشن ہوا ہے اور سری ڈیتیش کمار یہ سرو سمبت NDA ویدھائیک دل سے نیتا ڈرواشن ہوا ہے ہارتی جنسہ پارٹی کے بھی ویدھائیک دل کے نیتا کے روپ میں تری تارا کی شورجید نربا چیت ہوئے اور اوپ نیتا کے روپ میں رین محالی اب وہ فیصلہ ہوگا تو آپ کو جانکاری اس کی مل جائے آئیے آپ کو بتا دیں کہ NDA کمار نے کب کب بیہار کی ذمہ داری سمحالی ہے نیتیش کمار پہلی بار 3 مارچ 2020 کو مکھے منطری بنی جبکہ دوسری بار 24 نومبر 2005 کو تیم پت کشفت لی اس کے بعد 26 نومبر 2010 کو نیتیش کمار تیسری بار بیہار کے مکھے منطری بنی چواتھی بار 22 فروری 2015 کو بیہار میں نیتیش کمار نے مکھے منطری پت کشفت لی پاچھوی بار 29 نومبر 2015 کو ایک بار پھر نیتیش کمار نے بیہار کی باگ ڈور سمحالی نیتیش کمار چھٹھی بار 27 جولائے 2017 کو مکھے منطری بنی اور اب 16 نومبر 2020 کو ایک بار پھر نیتیش کمار ساتھویں بار بیہار کی ذمہ داری سمحالنے جا رہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز تو ساتھویں بار نیتیش کمار مکھے منطری پت کے ذمہ داری سمحالنے کو اب تقریب قریب تیار ہیں ڈپٹی سیم کی ریس سے وہیں آؤٹ ہونے والے سوشیل موڈی نے آج ایک بھاوک ٹویٹ بھی کیا کیا لکھا انہوں نے آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں بی جے پی اور سنگ بھاشپا اور سنگ پریوار نے مجھے 40 ورشوں کے راجنیتک جیون میں اتنا دیا کہ شاید کسی دوسرے کو نہیں ملا ہوگا آگے بھی جو ذمہ داری ملے گی اس کا نرواحن کروں گا کارکرتہ کا پت تو کوئی چھین نہیں سکتا سوشیل موڈی نے بھاوک ٹویٹ یہ بھی لکھا کہ جو بھی ذمہ داری ملے گی اس کا نرواحن کروں گا کارکرتہ کا پت تو کوئی چھین نہیں سکتا ڈپٹی سیم بیہار سوشیل موڈی اب تک لگاتار ایک انگرہے سرکار کا بی جے پی کے قدعور نیتاؤں میں شامل رہے ہیں وہی پٹنا میں آج سیم آواز پر انڈیا کی بیٹھک مہینی تیش کمار کو جہاں ویدھائک دل کا نیتہ چنا گیا وہی تارکشور پرسات کو بی جے پی کے ویدھان منڈل دل کا نیتہ چنا گیا اوپ نیتہ کے طور پر رینو دیوی کا نام فائنل ہوا اور مانا جا رہا ہے کہ یہی دو نام ڈپٹی سیم کی ریس میں آگے چل رہے ہیں نیتہ اور اوپ نیتہ چنے جانے پر ان دونوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں اسے کارچکال میں ویدھائک دل کے نیتہ کی روپ میں ایک بڑا دائت ملا ہے اور اس دائت کا نربان ہم بہتر ڈھنگ سے کریں گے جو سنسدیے میرا انبھاو رہا ہے اس کا لائم ملے گا اور پھر جو دل اور ہمارے جو نیتہ ہیں ان کے ساتھ بہتر ڈھنگ سے کام کریں گے موسیقی مجھے دیش بھر میں جانے کا موقع ملا کام کرنے کا موقع ملا بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کے ناتے بھی میں کام کرتی رہی اور اپنے بھیہار میں بھی ہم سے جو بھی سنبھاؤں ہے ہم کام کرتے رہتے ہیں اس لئے ہم کارکرتاؤں کو کوئی بات نہیں ہے آپ جہاں بھی رکھیے گا وہاں بکھو بھی ہم لوگ کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں دیکھئے ہم تو بھائی کو ابھی بھی آگر کریں گے کیونکہ بھائی لوگوں نہیں ہم لوگوں کو انگلی پکڑ کے سکھایا کام کرنے کے لیے ہم لوگ بھی ساتھ میں ایک تیس سال سے کام کر رہے ہیں ایک بڑے بھائی چھوٹی بہن کے ناتے سب ہی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے ہم لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ضرور رہیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ستہ و راجنیتی کا ایک عجیب گڑھوڑ ہے راجنیتی کی جاتی ہے ستہ کو پانے کے لیے لیکن جب ستہ نزدیک آ جاتی ہے تو اس کے بعد راجنیتی جو شروع ہوتی ہے وہ سوالوں کو پیدا کرتی ہے اور جب بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں تو بات دیش کے سوال کی ہوتی ہے اور دیش کا سوال یہی کہ اگر نتیش برکرات تو ڈپ ٹی سی اے پر سسپنس کیوں سامنے نکل کر آگیا ہمارے ساتھ تمام خاص بہمان اس وقت جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ انیلا سنگھ جی اپنی بات رکھنے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے اور کئی بار اپنی باتوں سے اپنے ترکوں سے نردتر بھی کرتے ہیں لیکن کئی بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں چیز اگر صداری جا سکتی ہے تو صدار بھی لیتے ہیں رشی مشرا انیلا سنگھ جی پہلا سوال انیلا سنگھ آپ سے ہی آپر کرنا چاہوں گا جو کچھ بھی بیہار میں اس وقت چل رہا ہے آج صبح سے شام تک جو کچھ بھی ہوا ستہ انڈی اے گڑ بندن کے ہاتھ میں ہیں بیہار میں بی جے پی کے کدعور نیتا رہے ہیں سوشیل کمار موڈی اور ایک پریشر ککر کی طرح تمام دباؤں کو جھیلتے آنے والے نیتا مانے جاتے رہے ہیں بی جے پی نے سب سے زیادہ سیٹھے لی انڈی اے کے گڑ بندن میں ڈیپ ٹی سی ایم کے آج کے اگر ٹویٹ دیکھے تو بہت بھاوق ٹویٹ ہیں آنیلا جی اس ٹویٹ کو اگر ہم سمجھے تو ہٹانے کا فیصلہ کہتا ہے مانا جائے اور یہ سوال کی اس طرح کے فیصلے کے پیچھے وجہ کیا ہے جس کے چلتے سوشیل کمار موڈی کا اتنا بھاوق ٹویٹ سامنے آیا شبدوں کو دیکھے تو انہوں نے صاف لکھا کارے کرتا پت سے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا دیکھے راجیب جی بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے بھی کارے کرتا ہیں کیونکہ نیٹا تو ہمارا ایک ہے وہ ہے نوریند موڈی جی ٹھیک ہے باقی سب کارے کرتا ہیں چاہے وہ منسٹر ہوں چاہے وہ سنگھن کے پددکاری ہوں چاہے وہ بیدھایک ہوں چاہے وہ سانسد ہوں ہم سب لوگ جو ہیں پددکاری ہیں اور ہم لوگ بھاوق ہمارا جو سبھاو ہے ہم لوگ بھاوق ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ جیت ہو چاہے ہار ہو چاہے پدد ملے چاہے نہیں ملے ہم لوگ بہت over reactive نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوشیل موڈی جی نے بہت بھاوق ٹویٹ کیا ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھاوناوں سے جڑی ہوئی ہے اور یہ ہی ہمارا سبھاو ہے کیونکہ ہم بھارتی اپنی بھاوناوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور باقی تو دیکھیں یہ ایک اکلوثی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ایک کومبینیشن بنا کر کوئی فیصلہ لیتے ہیں یہاں کوئی ایک پریوار یا کوئی ایک ویکتی وشش تیہ نہیں کرتا کہ یہ یہاں پر اس کو یہ پد ملے گا تو یہاں بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے جو پارٹی تیہ کرے گئی جو الائنس تیہ کرے گا اسی پرکار سے پد ملے گا ڈرشی بیشرہ پولٹیکل ایک ایکسپرٹ کے طور پر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور میں آپ کو ہر سوال میں شامل بھی کرنا چاہوں گا اتنا آسان لگتا ہے انیلا سینہ جی نے جو کہا ہے کہ بھاوک ٹویٹ ہے بھاوک لوگ ہیں کیا بھاوناوں کے ساتھ کھلوار نہیں ہو گیا آپ انیلا جی پارٹی کی پروکتہ ہیں ان کا کرتب ہے پارٹی کو ڈیفین کرنا لیکن آپ سوشیل کمار موڈی کے ٹویٹ کے لاشٹ لائن کو دیکھئے کارکرتہ کا پد کوئی چھن نہیں سکتا ہے اس کا آپ between the lines کیا ڈیکوٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سوشیل کمار موڈی کی ناراضگی ہے اور میں آپ کے ہی چینل پر جس دن رازنات سنگھ کو پریویکچک بنایا گیا تھا اسی دن میں نے آپ کو سنکیت دے دیا تھا کہ سوشیل موڈی کا گیم آور ہو چکا ہے ایک برے نیتا کو پریویکچک بنانے اور بیار بھیجنے کا کیا مقصد تھا جبکہ دیویندر فٹناویس پورو مکمانتری بھپیندر یادب جیسے بریشت نیتا بیار کے پریویکچک اور پرواری رہے ہیں اس کے باب جود رازنات سنگھ کو بھیجنا سوشیل کمار موڈی کو دیادلی طلب کرنا اور سوشیل موڈی کو ہی جمعباری دینا کہ آپ بتائیں بیار کے اگلا سی ڈپٹی سی ایم کون ہوگا اور آپ کو یہ بتا دوں تارکیشتور پرساد چودری جو بنیا سما سے آتے ہیں سوشیل کمار موڈی کے ہی پسند ہیں اور سوشیل کمار موڈی نے ہی ان کا نام آگے بڑھایا ہے تو دو ڈپٹی سی ایم بیار کو ملنے جارہا ہے ایک سی ایم دو ڈپٹی سی ایم ملنے جارہا ہے تارکیشتور پرساد چودری جو کٹیار سدر سے بھی دھاک ہے فورٹس ٹرم بھی دھاک ہے دوسرا رینو رینو کو رینو دیوی جو چمپارن سے بھی دھاک ہے یہ ان کا پانچمہ ٹرم ہے تو کئی نہ کئی کون ہوگا ڈپٹی سی ایم بڑا نیوز نہیں ہے راجی بھائی سب سے بڑا نیوز ہے کہ بی آر میں بی جے پی کا جنریشن سیفٹ پر موہر لگ گئی ہے انیلہ سینہ جی نیتیش سے ناراضگی کی بات ان چناؤں میں بہت سامنے آتی رہی ہے اور تمام پکشوں کی طرف سے اٹھایا بھی گیا کہ نیتیش سے ناراضگی ہے کئی کھیموں میں اور جنتا کے بیچ میں چلیے وہ ناراضگی الگ نیتیش اب مکہ منتری بننے جا رہے ہیں وہ تو پد پر ہیں لیکن سوشیل موڈی کے ساتھ ایسا نہیں تھا یہ لیڈ کیا پوری پارٹی کو جنادھار تے کیا اور وہ باہر ہو گئے ہیں کیا اب بھی میں اسے صرف بھاوناتما ٹویٹ سمجھوں نہیں دیکھیں راجیف جی آپ کو اٹھل بیہاری واجبہی جی کا ایک سٹیٹمنٹ تھا وہ یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ بھارتے جنتا پارٹی میں ایک چیز پرماننٹ ہوتی ہے باقی سب چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں وہ ہے پد کارکرتا کا جی اور وہ سوشیل موڈی نے لکھ دیا انیلا جی انیلا جی انیلا جی انیلا جی شبدوں پر جائیں میں ریشیل کی باتیں کارکرتا کا پد کوئی چھین نہیں سکتا شبدوں کے معنی بہت بڑے ہوتے between the lines read کرنی between the lines read کرتے ہیں اور گریرا سنگھ کا کاؤنٹر بیان آپ نے چلایا ہے بلکل نہیں گریرا سنگھ کا کاؤنٹر بیان میں چلایا گریرا سنگھ نے ایک طرح سے زوردار حملہ بولا سوشیل موڈی تیر ریشی بھائی انیلا سنگھ جی کو بولنے دیجے ریشی بھائی انیلا سنگھ جی کو بولنے دیجے ریشی جی مجھے پتہ ہے کہ آپ آپ سے آنے نہیں میں چاہوں گی کہ راجیب جی آپ سے جو 19 سیٹ آپ لوگوں کی ملی ہیں آپ لوگوں کو بیہار میں اس کے وشے میں بھی آپ سے پوچھیں گے کیونکہ راجیبی تک وشلے شکھ ہیں اور اس کے ساتھ ساکھ راجیتی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بھارت کے جنگہ پارٹی جو ہے ہم سب کاری کرتا ہیں انہوں نے اگر لکھا ہے کہ میں کاری کرتا کیونکہ آج کی تاریخ میں بھی وہ کاری کرتا ہیں سارے کے سارے کار کرتا ہیں اور اگر میں تو کہتے ہیں دیکھیں جو آپ لوگ بات کہہ رہے ہیں کہ رینو دیوی ڈیپٹی سی ایم بنیں گی میں یہ مجھے نہیں معلوم پر اگر بنتی ہیں میں اس واغت جرور کروں گی مہلا ہیں ڈیپٹی سی ایم بھیہار جیسے پردیش کی جس بیکگراؤنڈ سے وہ آتی ہیں کتنا ان کا سٹرگل رہا ہے تو مجھے تو بہت گرب ہوگا اس بات کا کہ میری پارٹی اگر کسی مہلا کو وہاں پر ڈیپٹی سی ایم بناتی ہیں میں ابھی ایک چینل پر ان کا انٹرویو سن رہی تھی جب ان کو نیتا ڈکلیک کیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملتا ہے کہ میں جو جمعہواری ملے گی میں اس کو بہت اچھی طریقے سے اس کو ایک سیکنڈ رشی جی بات مت کارکے بات مت کارکے رشی جی انہوں نے بات بتائیے کہ انہوں نے کیا کہا مجھے رینو نیوی کے بارے میں بولنے دیجئے مہینہ اوپس شے آتا ہے تو کومیرس پتہ نہیں کیوں پریشان ہویا انہوں نے یہ کہنا چاری انہوں نے کہا رینو دیوی جی نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیں مجھے جو جمعہواری ملے گی میں اس کو بکھو بھی نبھاؤں گی مہینہ ہر جمعہواری کو بہت مجبوطی سے نبھاتی ہیں رانی لکشوی بھائی کا ادھارن دیتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی پیچھے کندے پہ لاد کر اور پورے لڑائی ید کیا تھا تو جو ان کا ایک جذبہ مجھے نظر آیا مجھے واقعے میں بڑا مزہ آگیا ان کا یہ سٹیٹمنٹ سن کر تو میں تو واقعے میں سواگت کروں گی باقی تو کون کیا بنتا ہے انیلا سنگھی ٹھیک ہے انیلا سنگھی کی پوائنٹ نوٹی پوائنٹ نوٹی پوائنٹ نوٹی لیکن جو آپ باتیں کہہ رہی ہیں نسوارت راجنی تھی یہ اب کتابوں کی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں جب پچھ پر آتے ہیں جب دھراتل پر آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا جب محنت کرتا ہے کارکرتا تو اس کارکرتا کو امید ہوتی ہے اور وہ بھی ڈیپٹی سی ایم جیسا پد رکھنے والا شخص جس نے بیہار میں پارٹی کو لیڈ کیا ہو کیا ڈیپٹی سی ایم پر پیچ فسا میرے ساتھ امتیاز احمد انساری بھی جڑے ہوئے ہیں اور جی ڈیو کی بات یہاں پر سامنے رکھیں گے امتیاز صاحب نتیش جی نے کہا تھا شروع میں بی جے پی کو تیہ کرنا ہے حالانکہ بی جے پی کے کہنے پر وہ مکہ منتری بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں بات صرف یہ کہ اس ٹرم میں آپ کو نتیش کتنا کمفرٹیبل دکھائی دیتے ہیں بڑی پارٹی کے ساتھ سرکار چلانا ہے مطلب اپنی این ڈیو میں جو بی جے پی کا قد بڑا ہو گیا ہے سوشیل موڈی اور نتیش کافی قریبی رہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن سوشیل موڈی اب جو چپکج نکل کر آ رہا ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں کئی کنارے جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے پہلا جھٹکہ تو آج ہی دے دیا آپ کو بی جے پی نے نہیں وہ دیکھئے چناؤ کے پر بھی این ڈی اے نے سری نتیش کمار جی کو مکمنتری کا چہرہ بنایا تھا اس کے بعد چناؤ پڑی نام آنے کے بات ہم لوگوں نے جنتہ دلیو نے یا ہمارے نیتہ نے مکمنتری پت پر کوئی دعوی نہیں ٹھوکا ہمارے نیتہ نے یہی بولا کہ چاروں دلوں کی سہمتی اور یہ بی جے پی کو تیہ کرنا ہے چاروں دلوں کی سہمتی بنی اور انڈی اے کے گھٹک دلوں کی سہمتی بنی اور مانین نیتہ سری نتیش کمار جی کو انڈی اے کا نیتہ چھونا گیا مکمنتری پت کے لیے ان کو چھونا گیا تو اس میں ہم لوگوں کو تو کام کرنا ہے نا بیہار میں نتیش کمار جی بیہار کی زمین پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس ایک ویجن ہے لے جانے کے لیے لیکن نتیش کمار جی کا بیہتیو تر آپ کو بتانے کی ضرورت ہے وہ کام پہ بسواس کرتے ہیں اور ان کا ویجن ایڈیولوجی رہا ہے نیائے کے ساتھ وکاس کانون کا راج استحابیت کرتے ہوئے وکاس کی پیدائن پہ بیہار کو اوچائی پہ لے جانا تو اس ویجن سے کام کر رہے ہیں اس ویجن سے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا نشجہ پارٹ ٹو ہے اس پہ ہم کو کام کرنا ہے امتیش بھائی میری ایک بات سنیں ہاں پر میری ایک بات سنیں میں آپ سے سیدھا سوال اس وقت پوچھ رہا ہوں نتیش اور سوشیل مودی کے بیچ میں جو کمبینیشن تھا جو ان کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ایک پریشر پولیٹکس کی طرح تھی پریشر ککر کی طرح سوشیل مودی اس کو جذب کر لیتے تھے وہ تمام ڈیفرینسز کو آنے نہیں دیتے تھے آج سوشیل مودی نہیں ہیں اور اس وقت آپ کو بھی یہ پتا ہے بی جے پی بڑے روپ میں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیا سوشیل مودی کا نہیں رہنا پہلا جھٹکا مانا جائے نتیش کمار کے لیے بھوش میں جس طور سے ستہ سرکار چلانی ہے دیکھئے دیکھئے یہ بات صحیح ہے ایک ساتھ کام کرنے سے ایک دوسرے لوگ کو سمجھ جاتے ہیں دو ہزار پانچ سے لگتار آدنی شریف ششیل مودی جی نتیش کمار جی کے ساتھ اکمک منطری کے روپ میں کام کر رہے ہیں کمفرٹیبل ڈھنگ سے کام کر رہے تھے دولے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور بیہار میں NDA کو مجبوطی پردان کرنے میں نیتا شریف ششیل کمار مودی جی کا بھی بہت مہتمل یوگدان ہے اس کو NDA نہیں بھول سکتا ہے نہ BJP بھول سکتا ہے تو اس طرح کا راج وہ تو BJP کو تائے کرنا ہے ڈیپٹی سی ایم کون بنے گے یہ تو ان کا معاملہ ہے اس میں جنتا رلیو اس میں کیا بول سکتا ہے چلیے کچھ نہیں بول سکتا ساری کا پاسوان جی RJD سے میرے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہیں ساری کا پاسوان جی یہ مانا جاتا ہے کہ نتیش کمار بندش اور دباؤں میں سرکار نہیں چلا پاتے نتیش کمار اس بندش کے دور مر آگے کیسے بڑھیں گے وہ ان کو تیہ کرنا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے جو آج کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں جس طرح سے سوشیل موڈی نے بھاونات مک ٹویٹ لکھ دیا اور یہ تک لکھ دیا کہ کارے کرتا کل پت تو کوئی چھین نہیں سکتا چھین شبد کا یہاں پر بہت بڑا مہتو ہے اس کی وجہ اس کی جگہ وہ یہ بھی لکھ سکتے تھے میں کارے کرتا بنا رہوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے فیلال یا ابھی سرکار میں جو دو انگ ہیں ان کے بیچ پہ کھیشتان شروع ہو گئی ہے بڑا بھائی چھوٹا بھائی کا جو استتو ہے سیٹوں کی سنکھیا میں وہ جو بدل کر سامنے آیا ہے ساری کا پاسوان جی جی بلکل جیسے کی بتا رہے تھے کہ نکیس کمان جی چبش اور تپش میں رہ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ان کو نیتکتہ کے نام پہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہی دوسرے سبھا کے وقتی ہیں رہے ہیں لیکن ابھی یہ جو سمکرن دکھ رہا ہے تو یہ سوہاو بڑا ہی بدلہ ہوا دکھ رہا ہے ایک بار تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مکھے منتری بننے دیا جائے آخری بار ترانت ہی پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ مجھے مکھے منتری نہیں بننا ہے تو دیکھیں یہ دونوں ہی ان کے مطبع بھرسن میں آپ کو یہ چیزیں دکھ جائے نہیں کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد یعنی کہ کم سیتے آنے کے بعد ان کا بھاسا جو ہے وہ بلکل ہی بدل گیا تو کہیں نہ کہیں وہ دبش دکھ رہی ہے اور دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گی یہاں پہ جس طریقی یہ چاروں بھٹک میں جو ان کے انڈیا کا گڑ بندھن ہے اس میں چاروں دلے جو ہیں وہ سب اپنے اپنے جبہ پہ کہیں نہ کہیں مجبوط ہے اگر کسی ایک نے اپنا ہاتھ کھیچا تو وہ جو ہے نا تاش کی دھیڑ کی طرح سے وہ سرکار ٹھوٹ کی نیچے گر جانے والی ہے کیونکہ کوئی بھی پرن بہمت میں تو ہے نہیں سب ایک دوسرے کے کہتے ہیں نا کندے پہ ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے گول بندھ بنا رکھا ہے تو اس انڈیا کا بھوش ابھی بہت ہی مجھے تو اندھکار میں سارکہ جی کیا آر جیڈی سمبھامنا ہے دیکھ رہی ہے کیا آر جیڈی سمبھامنا ہے دیکھ رہی ہے تمام اگر کلکیاں ہے یا نہیں ہیں اس کو کنارے رکھے کیا آر جیڈی سمبھامنا ہے دیکھ رہی ہے نتیش کے ساتھ جی سوری کیا آر جیڈی سمبھامنا ہے دیکھ رہی ہے نتیش کے ساتھ اگر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ابھی سے شروع ہوئی ہیں کیا آر جیڈی سمبھامنا ہے تلاش رہی ہے کیا میں پوچھنا چاہتی ہوں 2015 میں کیا بی جی پی نے یہ سمحانہ دیکھی تھی کہ آر جیٹی کے ساتھ گد بندن ٹوٹ جائے گا نیتیز جی کا تو سرکار تو انہوں نے بنائی مل کر کے تو دیکھیں یہ لوگ تنتر میں سمحانہ کسی کے لیے کبھی بند نہیں ہوتی ہے مجھے تو رکھتا ہے کہ ہر جگہ ایک تلسمی دروازہ ہوتا ہے جس سے لوگ نکلتے ہیں اندر آتے ہیں اور ان سے لوگ نکل کے باہر بھی جاتے ہیں اسی تلسمی دروازے سے شاید سوشیل مودی کہیں دوسری طرف چلے گئے ہیں خیر میرے ساتھ ایک اے واجپہی صاحب بھی جڑے آئے سے پہلے ایک اے واجپہی صاحب کے پاس بھی جانا چاہوں گا تمام مددے ہیں جو ہم آج کی بیہار کی پولٹیس کو لے کے ڈسکس کریں گے ایک اے واجپہی صاحب بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ کے طور پر آپ نے یہ چناو لڑا تھا نتیش کمار کے اوپر تمام حملے کیے گئے جس میں نتیش کو چوترفہ گھرے رہنا پڑا بیہار میں آپ کی راجنیتی آخر جا کہاں رہی ہے کہ واجپہی صاحب کہاں نتیش تو ایک طریقے سے پھر سے واپس آ گئے ڈپٹی سی ایم کا پیچ جو فسا ہے اس پہ تلکھی بھی سامنے آنے لگی یہ نتاؤں کی لیکن آپ کی راجنیتی کہاں جا رہی ہے سیکھ یہ ہماری راجنیتی تو بیہار کی جنتہ کے ساتھ ہے ہم نے کچھ کھویا تھوڑی ہے پچھلی بار ہماری دو سیٹیں تھیں اس بار ایک ہے ایک کم ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا ہے کہ پچیس لاکھ ووٹ ملے ہم کو ٹونٹی فائیو لیکس ووٹ اور مہاں گھٹ بندن اور گھٹ بندن انڈی اے کا دونوں کے لیے سبب ہے جو مہاں گھٹ بندن اور گھٹ بندن کی راجنیتی کرتے ہیں کہ چھوٹی پارٹیوں کو آپ اگنور کر کے نہیں چل سکتے ہیں لوگ تنتر میں ہر پارٹی کی مہتتہ ہوتی ہے یہ کس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے نتیش بابو کو جو ترتالیس پہ آگئے یہ وہ نتیش تو نہیں لگ رہے آج یہ تو بلکل مایوس سے نتیش لگ رہے ہیں بلکل دباب جن کے اوپر ہے یہ نتیش بابو کا جو بیان آج کا آیا ہے کہ ہم مکہ منتری نہیں بننا چاہتے لیکن بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کی نردیش کی وجہ سے ہم مکہ منتری بن رہے ہیں تو کیا نردیش لینے کی نوبت آگئی ہے تو واجبہ صاحب بیان کی جنتا یہ سوال پوچھ رہی ہے نتیش پت پر بنے رہے ہیں پھر سوشیل موڈی کو اس تلسمی دروازے سے باہر نکالنے کا راستہ دکھانے کی ضرورت کیوں آ پڑی کتنے سوشیل موڈی سے ہمارا کوئی کنسر نہیں ہے سوشیل موڈی تو کانسٹیشنل پوسٹ نہیں ہے ڈپٹی چیف منسٹر چیف منسٹر ہی ہوتا ہے سروے سروائے اسٹیٹ میں اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں بیار کی جنتا یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کتنے دن چلے گا یہ سلسلہ تین ٹانگ کی کرسی کتنے دن ٹکے گی دو ٹپٹی چیف منسٹر اگر ایسا ہوتا ہے ایک چیف منسٹر اور کس کا مینیفیسٹو لاغو ہوگا ابھی سیون نسٹر کی بات کر رہے ہیں تو بی جے پی کے مینیفیسٹو کا کیا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ انیس لاکھ روچگار دیں گے اور نتش بابو کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے یہ کیسے پوسیبل ہے تو مطلب پل پل میں بڑی کٹھن ہے یہ دیکھنے والی بات ہے یہ نتش بابو کتنی دیر چیف منسٹر رہیں گے کتنی دیر نہیں رہیں گے کدھر جائیں گے کدھر آئیں گے کتنا دباؤ محسوس کریں گے کیونکہ ایک بات تیہ ہے بی جے پی نے یہ ٹھان لیا ہے کہ بیہار کو نمبر ون بنانا ہے بیہار کا بکاس کرنا ہے اور وہ نتش جی کی سست چال سے نہیں ہو سکتا یہی تو ہم کہہ رہے تھے یہ دو ڈپٹی چیف منسٹر جب آئیں گے تو کیا بیٹھنے کے لیے آئیں گے انتیاز احمد انساری صاحب جواب دیجئے نتش کی سست چال ہے اس سے ہو نہیں سکتا اور یہ کہہ رہے ہیں واج پہی صاحب کہ نتش کب تک مکہ منتری رہیں گے اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا نہیں نہیں ان کو تو بیہار میں بوٹ کٹوہ کے روپ میں ان کو جانا گیا اور چاندی کے پیریٹ میں سونے کے چمت سے کھانے والے بیہار کی راجنیتی کو کیا ان کو سودھ ہے ان کو بیہار کی مٹی کا کیا سودھ ہے اگر یہ رام بیلاد جی کے بیٹا نہیں ہوتے تو بیہار میں ان کو کوئی پہچانتا ہے یہ ان کے نیتا چراغ پاسوان اپنے جمعی سنسد یہ چھتر کا بات بتائے کہ وہاں سے کیس سیڈ جیت کیا ہے کیوں نہیں اپنے جمعی سنسد یہ چھتر میں وہ اپنا سیڈ بچا پائے ان کو تو تیاق پتر دے دینا چاہیے لوگ سبا سدس سے اگر ان کے جراسی بھی نیتکتہ سرم ہوتی تو ان کے لوگ سبا چھتر میں لوچپا کا سپڑا ساپ ہو گیا ان کو تو نیتکتہ کا دار پسٹیفہ دینا چاہیے چاردی کے پیرے میں سونے کے چمت سے کھا کے بیار کی رائع نتی کا بات کیجئے گا بیار کی رائع نتی کا بات کیجئے گا بیار کی رائع بابو دو بار میمبر او پارلیمنٹ سیکنڈ ٹر میں سنیے نا بہت تو بتا رہا ہوں سنیے خونکہ آپ مہا گڑبندن کے جاز آپ جنت ادل یونیٹیڈ کا نقصان کر کر کے آپ سمپون NDA پڑیار کا نقصان کیا ہے آپ جےڈیو کا نقصان نہیں کیا ہے آپ مانیے پردھان مطری شری نرموڈی کا نقصان کیا ہے آپ دیش کی گریب مطری آمی شاہ کا نقصان کیا ہے آپ بھاجپا کے راشتی آدیش ندیک شاہب کا نقصان کیا ہے آپ نے NDA پڑیوار کا نقصان کیا ہے آپ کو بیہار کی راجنیتی سے بیہار کی راجنیتی کی کوئی سمجھ نہیں ہے آپ نے انڈیئے کا نقصان کیا آپ نے سرکار کا نقصان کیا آپ نے تمام کومن مینمم پروگرام جس کا ہے جا سکتے تھے انڈیئے کے تمام پارٹیوں کے اس کا نقصان کیا میں آپ سے جواب لوں گا واجپئی صاحب اور رشی مشرا آپ بھی تیار رہیے گا آپ کے پاس بھی آوں گا آپ سے بھی اس مسئلے پر پوچھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ تلکی اور کتنی آگے جانی والی ہے جو ڈپٹی سی ایم کپت کے پینچ سے شروعات ہوئی ہے لیکن اس سے کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پرانے قدعور نیتاؤں کے بیچ میں سنشے کی استیتی بھی لا رہا ہے اور اس کے چلتے ورش پیتہ بیہار کے بی جے پی کے قدعور نیتا سوشیل موڈی نے ایک بھابنات تک ٹویٹ کر ڈالا ٹویٹ کی ویسے تو بھاشا عامی تھی لیکن آخری لائن میں انہوں نے یہ تک لکھ دیا کہ مجھ سے کارکرتہ کپت تو کوئی چھین نہیں سکتا کیا کسی طرح کی مجبوری میں رہ گئے سوشیل موڈی یا کسی طرح کے دباؤ میں سوشیل موڈی ہیں یا اس کے اولٹ بات کریں تو نتیش کمار کسی طرح کے دباؤ میں ہیں یا پھر مجبوری میں ٹی وی سکین پر میں وہ ٹویٹ دکھا رہا ہوں اس وقت سوشیل موڈی کا جو ٹویٹ کرنے کے بعد تمام سوال کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پینل بہت بڑا اس وقت جڑا ہوا ہے سبھی اپنی بات ریکھنا ہے اس وقت اب تک امتیاز احمد انساری نے سیدھا ہی الزام لگایا ہے لجی پی کے اوپر کہ لجی پی نے دراصل بیہار کی پولٹیکس کو سمجھا نہیں اپنی پولٹیکس اور چاندی کی چمچ میں جینے والے لوگ بیہار کی پولٹیکس کو کیا جانے ہیں ایک ایواز پیس صاحب دیکھئے ایسا ہے کہ چراغ بابو جب سے عدیقش بنے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ہیں اس کے بعد یہ پہلا چناؤ تھا اور پہلے چناؤ میں ان کی دو کامیابی ایک تو پچیس لاکھ ووٹ لینا نمبر ٹو جنتہ دل کو جس کے خلاف انٹی انکمبنسی تھی اور ہم بیہار کا پیچھا چھڑوانا چاہتے تھے اس میں کسی حد تک کامیاب ہوئے اور تیسری بات یہ کہہ رہے انٹی ایواز پیس کی نمبر کم ہوگا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں بیجی پی کے نمبر کم ہوئے بیجی پی کے نمبر کیسے بگے ان سے پوچھئے ان کو جنتہ دل کو کس نے آرہا ہے پیتی سیٹوں پہ ہماری وجہ سے ان کے نمبر کم ہوئے ہیں یہ ان کو جانکاری نہیں ہے انٹی ای کو تو بھاری نقصان ہوئے ہیں ایک کے بات پہ ہی صاحب ایک کے بات پہ ہی صاحب جس مدے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جیپٹی سی ایم کا پیک فسا ہے انٹی ای کو تو بھاری نقصان ہو رشی بشرا میں رشی بشرا کے پاس آوں گا پھر انیلا سنگ جی کے پاس جاؤں گا رشی بشرا جو ترک آپ اس وقت سن رہے ہیں جی ڈی ایو کے اور ال جی پی کے انٹی ای کی آج جو استطی ہے اور خاص طور پر بی جی پی کی کی سب سے بڑا دل ہونے کے باوجود بھی جو سب سے زیادہ پریشانیوں کی بات سوٹھنی شروع ہوئی ہیں وہ فیلحال بی جی پی کی طرف سے ہی شروع ہوئی ہیں یہ ترک آپ کو کتنا پچھتے ہیں اس وقت یہاں پر ل جی پی اور جی ڈی او کے دیکھئے میں پولیٹکل نمائندے کے بیانوں پر ڈیکوٹ نہیں کروں گا میں جو حقیقت وہ بتا رہا ہوں دو جار پانٹ دو جار در دو جار پندرہ میں جو پرستیتیاں بی جی پی جی ڈی او کے لیے تھی آپ اس کا ٹھیک ریورس ہے آپ کو بتا دوں کہ سوشیل موڈی اپنے دیپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکیٹیر تک پوائنٹ نہیں کر پا رہے تھے انیلا جی کو بیہار تھوڑا بیہار پر انیلیسز کرنے کی ضرورت ہے سوشیل موڈی اپنے پرنسپل سیکیٹیر کے پوائنٹ نہیں کر پا رہے تھے اور بی جی پی کے جتنے منسٹر تھے اپنے منترالے میں ان کو فریان نہیں تھا لیکن آپ پرستیتی بدلی ہے دو دو ڈی پی سی ام اور میں آپ کو لیے آپ کے چینل کے بریکنگ نیو جی بتا دوں بیس منتری بی جی پی کوٹے سے ہونے جارہی ہے وہ ہم لگاتار درشکوں کو بتا رہے ہیں وہ ہم لگاتار درشکوں کو بتا رہے ہیں ماجی کو اور بیدہان سبا ادھیک سن لیجے راجی بی سن لیجے بیدہان سبا ادھیک بی جی پی کوٹے میں جا رہی ہے میں بتا دیتا ہوں بریکنگ نیو جی یہ تہہ تو انڈیو کو کرنا ہے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ انڈیو کوٹے کرنا ہے میرا سوال یہاں پر صرف اتنا تھا انیلا سنگ جی ٹھیک ہے رشی رشی ٹھیک ہے انیلا سنگ جی بھی جڑی ہوئی ہیں وہ نے بھی موقع دینا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ ساری کا پاسوان بھی اس وقت جڑی ہوئی ہیں انیلا سنگ جی یہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کا وشلیشن جاننا چاہوں گا کہے دوہزار چوبیس اور پچیس کی تیاری ہم دیکھیں جہاں تک رامیش و چوپال کی بات کریں تو دلیت نیتہ ہیں تارکشور پرساد او بی سی سے آتے ہیں رینو دیوی مہیلہ ہیں آتی پچھڑے ورگ سے آتی ہیں اور پردار منطری کا کہنا بھی ہے کہ مہیلہ ہیں ان کی سائلینٹ ووٹر ہیں تو کئی بہت سوشیل موڈی کے بلیدان پر جو باقی پارٹیوں کا جو دعوی رہتا تھا دلیت آتی پکشڑا او بی سی کے اوپر اس پر بی جے پی نے اب اپنی نظریں رکھ لی ہیں اب بی جے پی دوہزار چوبیس پچیس کے لحاظ سے سوچ رہی ہے اس لیے آج یہ استحتی دکھ رہی ہے کیا ہے انلہ سنگھ جی دیکھیں میرے خیال سے کوئی بھی راجمیتک دل ہوتا ہے یہ اس کا پیروگیٹر ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو جیتے ہوئے کارے کرتا ہیں چاہے وہ ودایق ہوں اور چاہے وہ میمبر آف پارلیمنٹ ہو ان کو وہ کون سا پد دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں آپ مجھ سے چناؤ کے وشے میں پوچھ رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہیں الیکشن موڈ میں ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں راجنیتی میں ہے نا چناؤ لڑنے اور چناؤ جیتنے اور سرکار بنانے کے لیے ہیں نا تو اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آگے جب 2024 میں چناؤ ہوں گے اس کی رن نیتی آپ تیہ کر رہے ہیں تو میں کہوں گی کہ یہ چناؤ ہم جیتے ہیں اور یہ پارٹی کو جو نیٹرٹ ہوئے ہیں انہیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کس کو کہاں پر کون سا پد دینا ہے اور جیسا میں کہہ رہی اتر پردیش میں بھی میں اتر پردیش سے آتی ہوں یہاں پر دو ڈیپٹی سی ہیں میں پورا پردیش بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی طریقے سے باقی جو کارے کرتا ہے جو جیت کر آئے ہیں ان کو کم آنکھا گیا ہر ایک کی اپنی ویلیو ہوتی ہے انہیں اتر پردیش کی پردیش کی پردیش کیا کہ جو باقی لوگ جیت کر آئے ہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کر لینے دیجئے ابھی میں سن رہی تھی شاید جو RJD کی جو بھی پردیش انہوں نے کہا کہ تیف پائی کی کورسی جو ہے یہ کب تک چلے گی کب تک نہیں چلے گی ہمارا تو جی ساریکہ جی نے کہا تھا تو ساریکہ جی کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر جی ڈی او بھارتی چندہ پارٹی کا تو بہت پرانا آلائنس ہے ہاں جب جی ڈی او جو ہے کسی غلط فہمی میں دوسری طرف مہا گڑ بندر میں چلے گی تھی تب میں نے یہ کہا تھا کہ تین پائی کی کورسی جو ہے چل نہیں پائے گی اور وہ ستھ ثابت ہوا ان کو اپنی گلتی بھیسوس ہوئے اور وہ واپس آ گئے ایک نیچرل آلائنس ہے ہمارا رینو دیو جی بنتی ہے یا کوئی اور بنتا ہے یا سوشل موڈی جی بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے بیہار کی سیوہ کرنی ہے اپنی سیوہ تو نہیں کرنی ہے پارٹی کی آئیڈیولوجی ہے بیہار کے لوگوں کی سیوہ کرنی ہے وہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ یہ ڈپٹی سی ایم بنے گا وہ ڈپٹی سی ایم نہیں بنے گا اور ریشی جی تھوڑا سا کانگریس کے بارے میں بھی تو بٹا دیجے ہمیں پتہ ہے آپ ہمیشہ ان کے لئے یہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ کانگریس کے وشہم میں کچھ بھی ریشی جی کا کہنا ہے جو پولٹیکل انیس کی طرح سے جڑے ہوئے اور میں اسی طور پر ریشی جی کو ابھی بیچ میں ڈیبیٹ میں لارہا ہوں ریشی جی اور سارکہ جی آپ دونوں سے ہی ایک سوال ابھی تو بات ڈیپٹی سی ایم کے پیج پر پسی ہے ریشی جی ریشی جی ریشی جی سوال سنیے ریشی جی سوال سنیے ریشی جی آپ آپ ریشی جی ریشی جی ٹھیک ہے سوال سنیے ریشی جی ابھی تو ڈیپٹی سی ایم کا پیج پسا ہے دو ہوں گے سوشیل مودی جی کس تلسمی دروازے سے آپ باہر جائیں گے پتہ نہیں لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ بڑے جو منترالیں ہیں ابھی ان کو رکھنے کی بھی جدو جہد شروع ہوگی سوشیل مودی پریشر کو کر پولٹیکس کرتے تھے دباؤں کو جھیلتے تھے سب نیوٹرل کر دیتے تھے کیا ابھی اس پر پیچ نہیں پسے گا دیکھیں راجی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا راجی گری منترالیں ہو گیا بیت منترالیں ہو گیا سر بکاس منسٹری ہو گیا یہ بہت کن منترالیں ہیں جن کو لے کے انہوں پلٹیکس پارٹی کے بیچ میں پیچ فست سکتی ہے کیونکہ گری منترالیں بچھلے کارکال میں نتیز کمار جی کے پاس تھا سہر بکاس منترالیں سورے سرما بی جے پی کے پوٹے میں تھا تو کئی نہ کئی جو ہیں اپورٹن پور فالیو کے لے کے خاص کر ہوم منسٹری کو لے کے پیچ فست سکتا ہے سارکہ جی سارکہ جی سارکہ جی میں انیلا سنگ جی کے پاس ابھی بات کروں گا لیکن سارکہ جی سارکہ جی ایک سوال کا جواب دیجئے اس سرکار کے سامنے سارکہ جی آپ کو چنوتیاں کتنی بڑی لگتی ہیں کیونکہ کیونکہ سارکہ جی بے حد مضبوط وپک شایع ہے اس بار بیہار میں چلیے میں ان کو یاد لانا چاہتی ہوں کہ ایکچولی آئیڈولوجی نہیں ہوتی ہے جو کہتے ہیں کورسی کا پریم اتنا بڑا فریم ہے نیتیز جی کے لیے اور ویسا ہی بی جی پی کے لیے سطح میں رہنا اتنا ان کے لیے چلیے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انیلا سنگ جی سے لاس کمنٹ لے لیتا ہوں انیلا سنگ جی انیلا سنگ جی انیلا سنگ جی سرکار کے سامنے آپ کو چنوتیاں کتنی لگتی ہیں کیونکہ جو وپکش ہے اس بات بے حد مضبوط ہے تیجسوی کے اٹھائے ہوئے مددوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا سرکار کو کتنی چنوتیاں لگتی ہیں انیلا سنگ جی جی میں دو بات یہاں پر کہوں گی پہلی بات یہ ہے کہ پریشر ککر جو ہے پریشر ککر اگر ہے تو اس میں سیفٹی والد بھی ہوتا ہے اور اس کو پریشر ککر کو اگر ٹھیک سے آپ کو ہانڈل کرنا آتا ہے تو کھانا بہت لذیز بنتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے دوسری بات ہے یہاں پر پرفارم کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مجبوط وپکش اور اچھی ڈیموکریسی میں مجبوط وپکش چاہیے بیہار کی جنتہ کے لیے اچھا ہے جو ستہ دھاری دل ہیں وہ بھی سترکھو کے کام کرتے ہیں اور جو وپکش ہے وہ بھی لگتا ہے چلیے سمجھ پانے ہیں آپ سبی کا ہمارے ساتھ جڑھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ممید یہاں پر صرف اتنی کریں گے کی تیجسوی نے جن مدوں کو سامنے رکھا اور اس کے کاؤنٹر میں جن انیس لاکھ نوکریوں کا وائدہ کیا وہ نئی سرکار ضرور دے گی تاکہ بیہار میں روزگار ہو اور بیہار میں وکاز ضرور ہو لیکن پدوں کو لے کر اگر بی جے پی یہ تیہ کر چکی ہے کہ پرانے نتاؤں کی جگہ پہلے ہاشیے پر چل رہے محنت کرنے والے نتاؤں کو جگہ دینی ہے تو شاید وہ بھی کوئی برا بھی کلپ نہیں ہو سکتا